موسیقی 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 کہ اس میں مجھے Peace Without Borders اسلامتی فیلوشپ اس میں میں نے پھر اپلائی کیا اور مجھے اس ادھر سے پتا چلا اس سے پہلے جب اپلائی کرنے سے پہلے ایک پروسس تھا جس میں سے آپ کو پیس کے حوالے سے پیس بیلڈنگ کے حوالے سے آپ نے ایک کورس کرنا تھا جب میں نے وہ کورس کیا تو تب مجھے پتا چلا کہ یہ بہت زبردست پروگرام ہے آنورڈز اور یہ مجھے یہ پروسس دی ریڈیکلائزیشن کا یہ مجھے سکھا سکتے سلامتی فیلوشپ کے بعد جب ہاں میں آئے تو ہم نے اپنے کمیونٹی ایکشن پروجیکت کا آغاز یونیورسٹی اب مالہ گنڈسی کیا جہاں پہ پچاس ڈائیورز بگراؤنڈ کے یود کو ہم نے ایک اٹھا کیا میرے پروجیکت کا نام تھا انر پیس لیوٹس تو سوشل پیس منٹل ہیلپ پور سوسائٹل پیس منٹل پیس پور سوسائٹل پیس تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے پی ٹی ایس ڈی کو بھی فوکس رکھا کیونکہ پی ٹی ایس ڈی کے دی ریڈیکلائزیشن کی طرف جا سکتے ہیں تو ہم نے وہ کیا ہم نے اس کے ساتھ جو نیریٹیب اور کاؤنٹر نیریٹیب والا کانسپٹ سیکھا تھا اسلامتی فیلوشپ میں کہ کس طرح نیریٹیب بلڈ ہوتے ہیں اور پھر اس کو کس طرح ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں تو وہ پروسس ہم نے ان کو اس ٹریننگ میں سکھایا ہے جو ہم نے ایک دن کی ٹریننگ رکھی ہوئی تھی کمیونٹی ایکشن پروجیکٹ میں یہ کانسپٹ ان کو سکھانا بہت ضرورت ہے یوت کو سکھانا بہت ضروری تھے سلامتی فیلوشپ کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یہ تو میں ایک کمیونٹی ایکشن پروجیکٹس کرا کے جو نا تیس سے چالیس لوگوں کو بھی جو نا یہ میسج پہنچا سکتا ہوں یہ اپنی لرننگ ان کو جو نا ٹرانسپر کر سکتا ہوں بٹ میں نے یہ پھر ریالائز کیا کیا ہے اپنی میگا مگنیچوڈ پہ کے اوپر بھی ہم لے کے جا سکتے ہیں اس کو اور میں نے پھر یہ ڈی سائیڈ کیا کہ ہم جو نا یونیورسٹی اب مالاکھن کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ یونیورسٹی جو ہمارے مالاکھن ڈیویجن میں ہے اس میں یونیورسٹی اب بونہر یونیورسٹی اب سوات عبدالوالی خان یونیورسٹی تیمرگرہ کے ایمپس اور ڈیفرنٹ گورنمنٹ کالیجز ہم نے چالیس پچاس بندوں کی بجائے وہ میسج ہم نے دس ہزار سے بارہ ہزار لوگوں کو پہنچا دیا ایک ہیومن چین ریاکشن کا وہ ہم نے کر دیا اور آگے وہ میسج اب بھی جا رہا ہے سلامتی فیلوشپ آنے کے بعد جتنے بھی ہم نے ایکٹیوٹیز کی ہیں ان کے ابجیکٹیوز الحمدللہ اچھیو ہو گئے ہیں بہت سارے سٹورنٹس اب بھی میرے ست کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں اور وہ ابھی وہ میسج ابھی بھی آگے لے کے جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کا جو ہے نا مجھے ابھی بھی فیڈ بیک آتا ہے کہ ہم نے تو آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے اب ہم آگے سلامتی فیلوشپ میں بھی اپلائے کر رہے ہیں ہم جانا چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کے ایک اور انیشیٹیو سٹارٹ کر لیں سلامتی فیلوشپ اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے تاکہ پاکستان ایک پیسپل پر امن ملک بن جائے